ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ یہ وہ نہیں جو گافل پر سے انتظار آئے وہ تو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں لیکن عشق کی بولی ایسی ہی ہوتی ہے اقبال نے بھی کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے چار مصرے کہتے فارسی میں جس کا مفہوم میں اذکروں وہ کہتے ہیں اللہ تو بڑا قریب ہے میرے گناہ حد سے سوا ہے پہلے تو تو میرا حساب نہ لینا مجھے بے حساب چھوڑ دے اور اگر میرا حساب لینا میرا حساب لینا تیری غیرت اس کو لازم قرار دے تو پھر میری عرض ہے کہ میرے محبوب کی نظروں سے چھپا کر کے لینا کیونکہ جب میری بے حیائیاں کھلے گی نا تو میرے محبوب سے برداشت نہیں ہوگا اور اسی مفہوم کو غالباً اقبال نے اس مفہوم کو جو ادا کیا تھا میرے امام کی دو مصروں کو وہ کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اور ایک مقام پر کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیاء کا نہ لے مجھ سے حساب صدقہ پیارے کی حیاء کا نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا اس حیادار محبوب سے گبارہ نہیں ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی فہرست پر وہ نگاہیں اٹھائے رکھیں حیاء سے نگاہیں جھک گئی تو ہمارا کیا ہوگا صالبہ کہتے ہیں مولا میرے گناہ پر چاہے جتنا بڑا مجھے حساب دے دے لیکن میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا یہ کہہ رہے ہیں اور پھر روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تُو نے مجھے پیدا کیوں کیا کاش کہ تُو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا نہ میرے محبوب کا دل ٹوٹتا اب بے چین ہو گئے بے قرار ہو گئے نہ کردہ جرم نے بے قرار کر دیا صالبہ حضور کے پاس وہ اطلاع لے کر بھی نہیں گئے اپنے گھر بھی نہیں گئے مدینہ منورہ کے کنارے پر ایک غار تھا صالبہ اس گار میں چھلے گئے اور اس گار میں جا کر کے رات و دم رونا اور ایک بات کاش اللہ تُو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور مجھ سے یہ خطا نہ ہوتی اور میرے محبوب کا دل نہ ٹوٹتا مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع مت ہونے دینا ایک ہی بات کر دے مجھے بخش دے مجھے معاف کر دے یا مجھے عذاب دے دے لیکن میرے محبوب کو اس گناہ کی اطلاع نہ ہونے دے چالیس دن اسی حالت میں گزر گئے وہ گناہ نہیں تھا وہ خطا نہیں تھی اس کو گناہ کہے بھی نہیں سکتے پہلی نظر پڑی اور پھیر لیا سوچو ایک نا کردہ جرموں کا اتنا احساس ہم اپنی آنکھوں کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے ہیں کبھی احساس بھی کیا کہ رسول پاک کو کیا جواب دیں گے اللہ کو کیا جواب دیں گے آنکھوں کو کتنا گنڈا کیا کتنا آوارہ کیا چالیس دن بیٹ گئے آقا پوچھتے تھے صحابہ سے صالبہ کہا ہے ابن عبد الرحمن کہا ہے صحابہ کہتے ہیں حضور وہ دیکھتا ہی نہیں پتا نہیں کہاں چلا گیا اس کے گھر والے بھی کوئی اطلاع نہیں دیتے وہ کہاں چلا گیا ایک دن چالیس دن کے بعد جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا آقا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا ایک گلام ہے جو نا کردہ جرم پر بہت شرمندہ ہے اور چالیس دن سے ایک گار میں وہ رو رہا ہے آقا نے حضرت فاروق عظم اور حضرت سلمہ نے فارسی کو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے صالبہ ابن عبد الرحمن کو بلا کر کے لاؤں یہ لوگ گئے ایک چروہہ بکریاں چلا رہا تھا اس سے پوچھا ابن عبد الرحمن کو تم جانتے ہو اس نے کہا میں کسی ابن عبد الرحمن کو نہیں جانتا کسی صالبہ کو نہیں جانتا بس اتنا جانتا ہوں ایک جوان ہے جس کے دل میں جہنم کا بڑا خوف ہے اللہ کا بڑا خوف ہے اور اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے فاروق عظم نے کہا تجھے کیسے پتا چلا تو کہا وہ رات کے آخری پہر میں غار سے نکلتا ہے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور آسوان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتے اللہ کاش کہ تُنہے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا نہ مجھ سے یہ گناہ ہوتا نہ میرے محبوب کا دل ٹھوٹا مجھے معاف کر دے یا سزا دے دے لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع مت ہونے دینا اگر میرے اس کناہ کی خبر میرے حبیب کو ہو گئی تو ان کا دل ٹھوٹ جائے گا وہ یہ کہتا ہے فاروق عظم نے حضرت سلمان سے کہا سلمان ہم جس کو ڈھونڈنے آئے تھے وہ مل گیا چروائے سے کہا وہ کہاں ہے کہا میں اس غار کو نہیں جانتا اگر ملنا ہے آخری پہر کا انتظار کرو وہ رات کے آخری حصے میں آتا ہے فاروق عظم انتظار کرنے لگے رات آخری آگئی وہ پھر روتے ہوئے آئے سر پہ ہاتھ رکھا اسی طرح روتے رہے اور مچلتے رہے فاروق عظم گئے ان کو اپنے سینے سے لگایا سالبہ کیا حال کر رکھا ہے فاروق عظم نے گلے سے لگایا اور جب کہا تُنہے کیا حال کر رکھا ہے کہا عمر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا کہا کہ چل تجھے حضور بلاتے ہیں یہ اتنا سننا تھا کہ پورا وجود کانپنے لگا عمر میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر ہو گئی حضور کو پتا چل گیا میرے گناہ کا فاروق عظم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا حضور نے کہا تھا بلالاؤت میں تمہیں بلانے آیا ہوں اللہ اکبر قربان جائے کیا عشق ہے کیا احساس ہے کیا ندامت ہے کیا شرمندگی ہے عاشقوں کی پہچان یہ آج تو جب ہمارے درمیان یہ بات بیان ہوتی ہے نا کہ قبر میں ہم حضور کی زیارت کریں گے میری قوم نارے لگاتی ہے عاشقوں کا قلیجہ مو کو آتا تھا یار کہ قبر میں حضور کی زیارت ہوگی حضور کا سامنا ہم کیسے کریں گے اتنے پاپ کرتے ہیں حضور کا دل دکھاتے ہیں حضور کو عذیت پہنچاتے ہیں اگر حضور کا سامنا ہو گیا اتنے قریب سے دو اگز سمین ہے حضور کا اتنے قریب سے سامنا ہو گیا اور حضور نے یہ فرمایا گدار عشق کا میرے دعویٰ کرتا تھا اور یہود و نصارہ کے طریقے پہ زندگی گزارتا تھا اور مو پھیر کر کے چلے گئے بتاؤ کہاں جاؤ گے کس کی بارگاہ میں مدد طلب کرو گے کس کی دکھت کو دعائی دو گے کس کو پکارو گے سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے قسو کے آقا اب تیری دعائی ارے عاشقوں کی طبیعت تو یہ تھی کہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں اس شر میں اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے سرکار گوث پاک جب پہلی مرتبہ حضور کے روزے پر گئے تو گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک سکڑ بھی کھڑے نہ رہے اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکن پڑے اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما کسی نے کہا عبدالقادر جلانی آپ کھڑے نہیں رہتے فرمایا شرم آتی ہے کیا مو لے کر کھڑا رہا ہوں جس نے چالیس سال تک کے شاہ کے وضوع سے فجر کی نماز پڑی وہ کہتے کیا مو لے کر کھڑا رہا ہوں اور ہم قبر میں زیارت کی بات سن کر نعرے لگنے بھی چاہیے لیکن یہ احساس تو ہم نے کیا کہا ان کی خوشی کا کام وہ کونسا جرم ہے وہ کونسا گناہ ہے وہ کونسا پاپ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہیں مسلمانوں اگر آپ برا نہیں مانیں کتہ ہم سے بازی لے گیا کم سے کم وہ کتہ ہو کر اس نے کبھی اپنے کسی عمل سے نبی کا دل نہ دکھایا ہم نے تو صبح گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا شام گناہ کر کے نبی کا دل دکھایا مسلمانوں ہم سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا کہ ہم نے سہری کرنے کے بعد کہا ابھی تو فجر کو بورٹ ٹائم ہے اور سو گئے رمضان شریف میں بھی فجر کی نمات چھوڑی تھکن کا بہانہ لے کر بستر میں زہر گواں دی اور اثر کے اخری وقتوں میں اٹھے اور کہنے لگے کہ افطار کی تیاری کرو کب ازان ہوگی یہ اپنی دن اور اپنی راتیں ہیں ہائے کیسی گفلت ہے کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم دن ڈھلا ہوتے نہیں ہشیار ہم سالبہ کہتے ہیں عمر کیا میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر ہو گئی فاروق عظم نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا حضور نے تمہیں بلایا پورا وجود کھاپنے لگا نہیں عمر حضور نے بلایا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا ضرور آؤں گا لیکن میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا حضور سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہوں حضور کی بارگاہ میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوں میں اس وقت آؤں گا مجھے انتظار کرو لے کر کے جب حضور نماز میں ہوں گے تو مجھے لے کے چلنا تاکہ حضور مجھے نہ دیکھے اور میں حضور کو نہ دیکھ سکوں فاروق عظم نے کہا بہت اچھا فجر کا انتظار ہوا فجر کا وقت شروع ہوا پھر مسجد میں آئے اس وقت تو پہنچے جب حضور نماز پڑھا رہے تھے حضور کی قرط کی آواز جیسے سالبہ کے کانوں میں آئی چیخ ماری زمین پہ گیر پڑے بے ہوش ہو گئے نماز فجر کے بعد حضور نے پوچھا کہا ہے سالبہ فاروق عظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑھا ہے آقا نے سالبہ کا ہاتھ پکڑ کے لیا سالبہ کو ہوش آگئے آقا نے پوچھا سالبہ کیا حال ہے عرض کی حضور گناہ نے میرا حال برا کر رکھا نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی عملیں نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا میرے عمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جھتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا میرا برا حال آقا گناہ سے سرکار نے فرمایا اے سالبہ میں تجھے ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ جس کو پڑھنے کے بعد سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایسی آیت نہ بتاؤں سالبہ نے کا حضور بتائیں فرمایا جو کہتا ہے جو یہ آیت پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے سالبہ نے کہا مگر آقا میرا گناہ بہت بڑھا ہے ایک نہاتی ہوئی عورت پر نہ چاہتے ہوئے نظر پڑھ گئی اور پہلی نظر پھیر لی اتنا احساس ہے گناہ کا میرے جوان تیری آنکھوں کا کیا ہوگا تُو نے تو زنا کے مناظر پوری پوری رات دیکھ کر کے گزارا تیری آنکھوں کا کیا ہوگا تُو نے تو نامحرم عورتوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر پارکوں کی سیر کی تُو نے تو فون پر لمبی لمبی گفتگو کر کے لڑکیوں کو زنا کی دعوت دی اسی لئے پیدا ہوا تھا انسان اسی لئے قدرت نے ہمیں پیدا کیا تھا اور کب تک گناہ کریں گے جوانی کب تک رہے گی تاقت کب تک رہے گی جیسے ہی سالبہ نے یہ بات کہی نا آقا مگر میرا گناہ بہت بڑا ہے آقا نے کہا سالبہ تیرا گناہ بڑا نہیں اللہ کا کلام بڑا ہے روتے ہیں سالبہ حضور میرے گناہ کی آپ کو خبر ہو گئی حضور نے کوئی جواب نہ دیا کیوں اس لئے کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو سالبہ رو رہے ہیں آقا نے کہا لے جاؤ سلمان ان کے گھر پہنچا دی حضور سالبہ ابن عبد الرحمن کو ان کے گھر پہنچایا گیا آٹھ دن رہے پھر بھی مسجد نبی میں نہیں آئی رونا 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 اللہ میرے گناہ کی میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا ورنہ دل ٹوٹ جائے گا کفار کے پتھر محبوب کے دل کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے آشکوں کے گناہ جتنی تکلیف پہنچاتے سالبہ رو رہے ہیں آٹھے دن حضور نے پوچھا سلمان میرے سالبہ کا کیا حال ہے سلمان نے کہا حضور ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ دن تک نہیں جی پائے گا بہت برا حال ہے آقا اس کا بہت برا حال ہے سرکار نے کہا چلو اس کے گھر چل کے اس کی حسنہ افضائی کرتے ہیں اس کو مقفرت کا پروانہ سناتے ہیں سرکار سالبہ کے گھر گئے کریم آقا نے سرے بالی انہیں رحمت کی عدہ لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے حضور جا کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے سالبہ رو رہے تھی حضور نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر کے اپنے زانوں پہ رکھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھرنے لگے کیا مقدر کا سکندر تھا جس کو زانو رسول ملا حضور کے ہاتھ ارے ہمیں تو حضور کی نالین کے ذرے مل جائیں تو اپنے مقدر کی میراج ہو جائے بلکہ نالین سر پہ رکھنے کو ملے تو ہم فخر سے کہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے لیکن عشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے عاشق کتنا غیرت مند ہوتا ہے جب حضور نے سالبہ کے سر پہ ہاتھ پھرنا شروع کیا اپنے سر اپنی گود میں سر رکھ کر تو سالبہ نے گردن کھیچ کر گودی سے اپنے سر کو زمین پہ گرا لیا یہ منظر صحابہ بھی دیکھ رہے تھے حضور نے بھی اس منظر کو ملاحظہ کیا اور کریم آقا نے کرم کرتے ہوئے فرمایا سالبہ تو نے میری گود سے اپنا سر کیوں کھیچ لیا تو سالبہ کہتے ہیں آقا اس سر کی آنکھوں نے اتنے پاپ کر لئے ہیں کہ اب یہ گناہ آلود سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں آپ کی گود میں رہنے کے قابل یہ سر نہیں ہے آقا اتنے پاپ اس سر میں کیے ہیں حضور نے کرم فرمایا پھر سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا پھر سر گرا لیا تیسری مرتبہ سر حضور نے اٹھایا جبریلہ کے اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ کو سالبہ کی یہ ادا اور اس کی ندامت اور ناکردہ جرموں کا احساس اتنا پسند آ گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے پھر بھی اس نے اتنی شرمندگی اور احساس اور ندامت کا اظہار کیا ہے کہ اگر سارے انسانوں کے جرائم بھی یہ لے کر آئے گا تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا اس کے احساس کو دیکھ کر اس کی ندامت کو دیکھ کر اس کی شرمندگی کو دیکھ کر حبیب سالبہ کو خوشخبری دے دیجئے حضور نے صحابہ کو بتایا صحابہ مچل گئے اب اب بھی سالبہ اٹھیں گے طاقتور ہو جائیں گے قوت والے ہو جائیں گے پھر حضور کی خدمت میں آئیں گے پھر محفلوں کی زینت بنیں گے پھر وہی دوڑ بھاگو گی پھر وہی نبی کی خدمت ہوگی حضور نے کہا سالبہ دیکھ تیرے لئے کیا پیغام بھیجا میرے اللہ نے میرے اللہ نے تیرے لئے دیکھ کیا پیغام بھیجا ہے سالبہ نے کہا کیا پیغام بھیجا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ سالبہ نے اتنا ندامت کا اظہار کیا اور اتنے ناکردہ جرم کا احساس کا اظہار کیا کہ اگر یہ سارے انسانوں کے برابر پاپ لے کر آئے تو بھی اللہ اس کو بخش دے گا سالبہ نے یہ سنا کھڑے ہونے کی بجائے ایک چیخ ماری میں نے کیا کیا پاپ اور اس نے کیا کیا کرم اس احساس میں پھر چیخ ماری اور زمین پہ تھنڈے ہو گئے اب ہاتھ ہلایا گیا سالبہ اٹھتے نہیں سرکار سیرس کی حضور سالبہ کی تو روح نکل گئی آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے اس کو غسل دو کفن پہناو اس کے جنازے میں خود آؤں گا کیا مقدر ہے ان کے یاروں کے جنازے پہ ان کا نام لے لیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے جس کے جنازے میں جانے عبادت خود آتا ہو جس کے جنازے میں جانے ایمان خود آتا ہو اس جنازے کی شان کیا ہوگی لیکن گناہ کا احساس انسان کو کتنا بلند کر دیتا ہے جب حضور سالبہ کے جنازے میں آئے راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ جنازے میں چلتے تھے تو یوں انگلیاں رکھ کر ایسے پورا پنجا نہیں رکھا حضور نے زمین پہ اے گناہ کرنے والوں آؤ ہم سب گنے گار ہیں احساس سے گناہ اپنے اندر پیدا کر لو کتنے مکرم کتنے مکرم اور کتنے محترم ہو جاؤ گے اللہ کے حبیب نے اس جنازے میں شرکت کی لیکن زمین پہ پیر نہیں رکھا تلوے نہیں رکھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں رکھی اور انگلیاں رکھ کر حضور احتیاط سے چلتے تھے کسی دیکھنے والی نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان حضور پہلی مرتبہ اس احتیاط سے انگلیاں رکھ کر چلتے دیکھ رہے ہیں آقا فرماتے ہیں سالبہ نے نا کردہ جرم پر اتنا احساس اور ندامت کی ہے کہ اس کے استقبال کے لئے اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ مدینہ کی زمین پر پیر رکھنے کے لئے جگہ نہیں ہے جو نہیں دیکھتے وہ تو قدم رکھ رہے ہیں لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں میں قدم کیسے رکھوں کتنا مکرم ہوتا ہے احساس والا آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے احساس کر لو گناہ کی کھیتی گناہ کے کاتے جو دل میں اگائے ہیں رو دھو کر اس کو ساف کر لو ام المومن مائشہ صدیقہ نے فرمایا میں نے نبی پاک سے سنا ان لوگوں کو بے عساب جنت میں داخل کیا جائے گا جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور نادیم ہو کر تنہائیوں میں روتے ہیں اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے ماہ رمضان شریف کا صحیح معنی میں استقبال کرنے کی توفیق اتا فرمائے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو گئی ہو اللہ مجھے معاف فرما دے گزارش ہے اعتقاف کریں جو اعتقاف کرتا ہے اسے دو حج اور دو عمرے کا ثواب ملتا ہے اور ہو سکے تو سنی دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتقاف میں شرکت کریں تاکہ دین بھی سیکھ سکیں اور رمضان شریف کا ایک ایک سکن ضائمت ہونے دینا تلاوت کرنا زیادہ جگنا دروت پڑنا استقفار کرنا کلمہ تیبہ پڑنا جہنم سے پناہ ماننا جنت کا سوال کرنا اللہ مجھے آپ سب کو وہ رمضان شریف عطا کرے جس میں عبادت کی قوت اور طاقت بھی ہو خوشو و خضو بھی ہو نماز کی توفیق بھی ہو واقعی روزہ رکھنے کا شعور بھی ہو ایسا رمضان اللہ عطا کرے کہ یہی ماہ رمضان ہمارے لئے میں سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو سن کر کے جو ہے اپنی زندگی میں کچھ سیکھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ رب العزت کے عبادت کر سکیں کیونکہ الحمدللہ سید امین القادری صاحب اپنی ویڈیو کے اندر بہت کچھ اچھا اللہ کے فضل سے سکھاتے ہیں اور لوگ الحمدللہ سیکھتے ہیں بڑے بڑے گنہگاروں نے سیکھ کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور نمازی بن گئے ہیں گناہ چھوڑ دیئے ہیں یہ ویڈیو الحمدللہ سواب کی نیس سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ